موسیقی اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ بیکٹیریل اور فنگل کارنیل السر کو کلینیکلی کیسے ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے میری خیال میں بیکٹیریل اور فنگل کارنیل السر کے جو کریکٹیسٹکس ہیں وہ سب نے ریڈ کی ہوں گی اور میں آپ یہ ٹاپک اس لئے سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بیکٹیریل اور فنگل کارنیل السر کی جو اپیرنس ہے کلینیکلی وہ سیم نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن سیم ہوتی نہیں ہے میرے پاس کچھ جو ٹیپسٹک کلینیکلی وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں شاید آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہو لیکن اگر کسی کو نہیں پتا ہو تو شاید ان کا فیدہ ہو جائے اور میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو اگر کوئی فیدہ ہوتا ہے تو اور کارنیل السر جو ہے اب ہم اس کو ڈیفین کرتے ہیں کہ السر جو ہے اس کو ڈیفین کیا جاتا ہے کہ اینی بریک ان دی کانٹینیوٹی آف اپیتھیلیم اس کالڈ کارنیل السر تو یہ تھوڑا سا میں بریفت جو ہے نا اس کا انٹرڈکشن دے دوں کہ السر جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ ایک اپیتھیلیم ہے اور اس میں اگر کوئی بریک آ جاتی ہے تو اس کو ہم السر کہتے ہیں اپیتھیلیم جو نارمالی ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے پوری بارڈی کے اندر یا کارنیل کے اندر اگر سپیسٹیو لیئر بات کریں تو یہ ایک پروٹیکٹیو آوٹر پروٹیکٹیو لیئر ہے جو کہ انر لیئر کو پروٹیکٹ کرتی ہے کارنیل کی بیسیکلی فائیو لیئرز ہوتی ہیں جو سب سے آوٹر لیئر ہے وہ اپیتھیلیم ہوتی ہے کارنیل اپیتھیلیم کہلاتی ہے اور یہ انر لیئر کو پروٹیکٹ کرتی ہے اب اس کے اندر جو اپیتھیلیم کے بعد جو سیکنڈ لیئر ہے وہ بیسیکلی کیا ہے اس کی بیسمن ممبرین ہوتی ہے جس کو ہم بومنز لیئر کہتے ہیں سیکنڈ جو ہے یہ بومنز لیئر کہلاتی ہے اس کے علاوہ جو اس کا مین پارٹ ہے تھرڈ لیئر جو ہے وہ ہمارا سٹرومہ کہلاتے ہے جس کے اندر کولوجن فائبرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فورٹھ لیئر ہے جو کہ ایک بیسمنٹ میمبرین ہی ہے جو کہ بیسیکلی وہ ہماری ڈیسمنٹس لیئر کہلاتی ہے اور ڈیسمنٹ لیئر جو ہے یہ انڈو تھیلیم کی بیسمنٹ میمبرین ہوتی ہے اب ہم اس کو ریفائن کرتے ہیں کہ اگر اپی تھیلیم کے اندر جو پروٹکٹیو لیئر ہے اس کے اندر کوئی بھی بریک آ جاتی ہے اس کی کانٹینیوٹی کے اندر کیونکہ اپی تھیلیم میں کانٹینیوز لیئر ہے اس کی کانٹینٹی کے اندر کوئی بھی بریک آتا ہے تو ہم اس کو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کانیل السر ہے اب کانیل السر کی تین ٹائپس ہوتی ہیں بیکٹیریل کانیل السر، فنگل کانیل السر اور جو وائرل کانیل السر ہے اب وائرل السر جو ہے اس کے ایک سپیسیفک ایک ٹپیکل سی اپیرنس ہے جو کہ ان دونوں سے تھوڑے سے مختلف ہوتی ہے جو اس کو اس کو ایزلی ڈیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وائرل کانیل السر ہے اب بیکٹیریل اور فنگل کانیل السر کے اندر پہلی جو چیز ہمیں ڈیفرنشیٹ کرواتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ہیسٹری بیکٹیریل کانیل السر کے اندر ہیسٹری ہوتی ہے ٹراما کی ادر دین ویجیٹیٹیو میٹر اور اس کے علاوہ یا پھر کنٹیکٹ لینس ویررز جو ہوتے ہیں ان کے اندر یا کوئی اور ٹراما ہو سکتا ہے جو کہ بیکٹیریل کانیل السر یا انڈوجینیس کوئی فیکٹر ہو سکتا ہے جو کہ بیکٹیریل کانیل السر کاز کرتا ہے جبکہ فنگل کانیل السر کے جو ہسٹری ہوتی ہے وہ سپیسیفکلی ٹراما ہوتا ہے ویجیٹیٹیو میٹر ویجیٹیٹیو میٹر کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ایک فارمر ہے کسان ہے کھیتوں میں کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے جیسے شوگر کینس ٹیک ہو گئی یا اس طرح کی کوئی بھی مطلب کی کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو اس کے وجہ سے اگر ٹراما ہوتا ہے اور کارنیا کی اپیتھیلیم جو ہے وہ اپیتھیلیم یا کوئی بھی لیئر ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو السر ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم ہمارا مائنڈ جاتا ہے کہ یہ فنگل کانیل السر ہوگا یہ تو ہوگی ہسٹری اور اس کے علاوہ جو چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے سائنس جو ہیں بیکٹیریل اور فنگل کانیل السر کی یہ کیسے ہوں گے بیکٹیریل کانیل السر کے اندر جو السر بیسیکلی ہوتا ہے وہ ڈرائی وہ ویٹ اپیرنس دیتا ہے اور جو فنگل کانیل السر کے اندر اپیرنس ہوتی ہے وہ ڈرائی اپیرنس ہوتی ہے یہ میں آپ کو جو ہے یہ کلینیکل پھر سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے جانا یہ پتا چلے گا اس کے علاوہ بیکٹیریل کانیل السر کے اندر جو السر ہوتا ہے وہ ایک سپیسیفک اس کے جو ہنے اپیرنس ہوتی ہے مطلب اس کے ریگلر مارجنس ہوتے ہیں جبکہ فنگل کانیل السر کے اندر اس کا جو لیزن ہوتا ہے اس کی کوئی ریگلر مارجنس نہیں ہوتے بلکہ ارائیگلر مارجنس ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہوتے ہیں یا فیدری مارجنس ہم کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان دونوں کے اندر ہی ہپوپیان ہوتا ہے ہپوپیان کا آپ کو پتا ہوگا کہ ہپوپیان جو ہے انٹیریر چیمبر کے اندر جو پس ہوتا ہے اس کو ہم ہپوپیان کہتے ہیں بیکٹیریل کانیل السر کے اندر جو ہپوپیان ہے وہ موبائل ہوتا ہے جبکہ فنگل کانی لسر کے اندر جو ہائپوپیان ہے وہ ایم موبائل ہوتا ہے آپ لوگ کیسے ڈیفرینٹشیٹ کرو گے کہ یہ موبائل ہے یا ایم موبائل ہے اور آپ لوگ کیسے پسل ہوگے آپ نے پیشنٹ کے کہنا ہے کہ اپنا ہیڈ موف کرے تو ہیڈ ٹیلڈ کرنے سے یا موف کرنے سے اگر ہائپوپیان موف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ موبائل ہے اگر موف نہیں ہوتا تو یہ ایم موبائل ہے اور اس کے علاوہ جو بیکٹیریل کارنیل السر کے اندر جو ہیپوپیان ہے وہ سٹیرائل ہوتا ہے جبکہ فنگل کارنیل السر کے اندر جو ہے وہ اے سٹیرائل ہوتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سٹیرائل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فری آف مایکرو آرگنیزم اس کے اندر کوئی مایکرو آرگنیزم نہیں ہوتے جبکہ اے سٹیرائل کے اندر مایکرو آرگنیزم موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فنگل کالنیل ایسر کا جو ہیپوپیان ہے اس کا کلچر آپ لے سکتے ہو اور اس سے آپ جو 하나 فائنٹ کر سکتے ہو اس کے ہیپوپیان سے کہ اس کے اندر کون سا میکرو آرگنزم جو ہے وہ اس کے اندر ہے جبکہ جو بیکٹیریل کالنیل ایسر کے آپ کا اگر ہیپوپیان کا کلچر لیتے ہو تو اس سے آپ کو کوئی اس طرح کی انفرمیشن نہیں ملنی کیونکہ وہ سٹریل ہے اس میں میکرو آگنیزم ہے ہی نہیں اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پولی مارفو نیوکولیر لیوکو سائیڈز یا بلڈ این وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فنگل کانیل السر ہے اس کے اندر سیٹلائٹ لیجنز موجود ہوتے ہیں سیٹلائٹ لیجنز سے کیا مراد ہے سیٹلائٹ لیجنز جیسے کہ سیٹلائٹ کا آپ پتہ ہے کہ ایک سپیس کے اندر بہت سارے سٹارز اور مون یہ ان کے چیزوں کا کمبینیشن ہے جو فنگل کانیل السر جو ہے اس کے اندر ایسے سمجھنے کے یہ ایجز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیدری ایجز ہیں اس طرح کے فیدرز کی طرح کے ایرائگولر مارجنز ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اور لیجنز بھی ملیں گے تو اس کا مطلب کہہ ہے کہ یہ جو ساتھ میں ایک بڑا پیت جو ہے بڑے لیجنز کے ساتھ والے جو ہیں چھوٹے چھوٹے لیجنز اس کو ہم کہتے ہیں سیٹلائٹ لیجنز کہ یہ سیٹلائٹ لیجنز بھی موجود ہوں گے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے فنگل کانیل السر کے اندر وہ ہے کہ فنگل السر کے اندر ایمیون رنگ موجود ہوتی ہے یا جس کو ہم ویسلی ایمیون رنگ کہتے ہیں ویسلی ایمیون رنگ کہتے ہیں ویسلی ایمیون رنگ ویسلی ایمیون رنگ بیسکلی کیا ہوتی ہے یہ انٹیجن اور انٹی باوڈی کا کمیریشن ہے جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم جو ہے وہ انٹیجن اور انٹی باوڈیز جو واپس میں لڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک رنگ بن جاتا ہے تو جس کو ہم جو جس نے لیجن کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایمیون رنگ ہے یا اس کو ویسلی ایمیون رنگ ہے تو یہ جو سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ڈیفرنشیٹ کرنے والی ہوتی ہیں بیکٹیریل اور فنگل کارنیلل سر کو اب اگزمپل کے طور پر میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں اب آپ یہ دونوں پکچر دیکھیں اور ان کو دیفرنشیٹ کر سکتے ہیں آپ اب یہ جو ہے یہ سٹین ہوا ہوا ہے آپ نے کارنیا کو بیسیکلی یہی کہ آپ کارنیا کے اگر ایلسر ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سٹین کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ بیکٹیریل کارنیلل سر ہے اور یہ فنگل کارنیل سر ہے تو آپ جو ہے نا ان کو کارنیلل سر جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کی جو ہے ایک جو لیجنز ہے وہ اس کے ریگلر مارجن ہے یا ایک پیچ ہے جبکہ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی ڈرائی اپیرنٹس ہے اور اس کی ویٹ اپیرنٹس ہے تو اس کے اندر کا جو لیجن ہے یہ بیسیکلی جو بوک ہے یہ جوگی کی جتوئی کی بوک ہے آپ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں اس کا جو لیجن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر فیدری ایجز ہیں ریگولر مارجنز نہیں ہیں جبکہ فیدری ایجز بنی ہوئے ہیں جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اور لیجنز بھی مل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ لیجنز ہیں ٹھیک ہے یہ فیدری ایجز ہیں اور یہ جو ہے ریگولر مارجنز کے ساتھ ہے اور یہ ایرگولر مارجنز جب فیدری مارجنز کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو سیٹلائٹ لیجنز بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہیپوپیان جو ہے وہ آپ نے ڈیفنیشیٹ کرنا ہے کہ یہ موبائل ہے یا ایم موبائل ہے جو کہ فنگل کارنیلسر کے اندر جو ہیپوپیان ہوگا وہ ایم موبائل ہوگا جبکہ بیکٹیریل کارنیلسر کے اندر جو ہیپوپیان ہوگا وہ موبائل ہوگا تو یہ چیزیں ہیں جن کو آپ ڈیفنیشیٹ کر سکتے ہو تو ہوپسوکہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اگر سمجھ آگئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ